موسیقی ہوں گا ہی پاکستانیز آلویز فائنڈ وی انشاءاللہ آئین اور کانون کی رہنمائی میں حکومت کی مدد جاری رکھیں گے پاکستان میں کوئی بھی کسی اور کے کیے پر جواب دے نہیں آرمی چیف کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کل میں پاسنگ آؤٹ پیٹ سے انتہائی اہم خطاب کہتے ہیں اتنے ران ہیں آج ہمارے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں ہماری تواہی کا منصوبہ بنانے والے دشمن مایوس ہیں ان کے لہو سے حفاظت یقینی بنائیں گے اب وقت ہے متحد ہو کر ملک کو خوشحال بنائیں آرمی چیف جنرل کمر زاوید بازوہ کا کہنا ہے کہ ہر سطح پر قومی قیادت ہائیبریڈ وار کا حدف ہے ہائیبریڈ وار کا مقصد امید کی فضاء کو ٹھیس پہنچانا ہے اس مفروضے کو تقویت دینا کہ یہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا یقین دلاتا ہوں یہاں سب کچھ اچھا ہوگا سیلیکٹڈ حکومت کے دن گینے جا چکے پی جی ایم کے ذریعے حکومت کو ختم کر دیں گے بلاول بھٹو کا کراچی میں وکلا سے دبنگ خطاب کہتے ہیں پیپلز پارٹی غیر جمہوری قوتوں کے خلاف کھڑی ہے جب تک آزاد نہیں ہوں گے پارلیمنٹ روبر سٹیمپ رہے گی ہماری پارٹی کا یادت پر جھوٹے الزامات لگائے گئے پی ڈی ایم کا سولہ اکتوبر کو گزران والا میں پہلا سیاسی پاور شو نون لیگ جلسہ کامیاب بنانے کے لیے متحارک مریم نواز کی پارٹی رہنماؤں سے مشابرت ممکنہ گرفتاریوں کے حوالے سے بھی لاحے عمل تیار رہنماؤں کو ٹاسک مل گئے نواز شریف کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا وفاقی وزراء کا اپوزیشن کو جل سے نہ کرنے کا مشورہ حسد عمر کہتے ہیں اپوزیشن کو جمہوریت کے نام پر تانون نہیں توڑنے دیں گے فواہ چوہدری نے اپوزیشن کو تحریک اگلے سال تک ملتوی کرنے کی تجویز دی بولے سیاسی جماعت ذمہ داری کا ثبوت دیں زندگی کا احترام کریں شیخ رشید نے اپوزیشن کو کریک ڈاؤن کی دھمکی دے بھی کہتے ہیں کوئی این آر او نہیں ملے گا مولانا فضل رحمان مذہبی کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں نواز شریف ڈاکٹرز اور عبام کو بے وقوف بنا کر لندن گئے واپس نہیں آئیں گے فوج ہی ملک کی جمہوریت معیشت اور استقام ہے 21 دسمبر سے 20 فروری اہم ہے نتیجہ نکل آئے گا نواز شریف کو حکومت نے باہر بھیجا رانہ سناؤلہ کا شیخ رشید کو جواب بولے گزران والا جلسے سے پہلے ہی سیلیکٹے ٹولے کی ٹانگیں کامپنے لگیں پی ڈی ایم کے جلسوں کی پبلیسیٹی کرنے پر کرائے کے ترجمانوں کا شکریہ پیسلے آپ پی ڈی ایم اور عوام نے کرنے ہیں نون لیگ میں لٹو کی کوئی جگہ نہیں غیر قانونی پلوٹ کیس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا نوٹس لاہور کی عدالت کے باہر چسپا بزارت خارجہ کے ذریعے لندن بھی اشتہاری نوٹس بھیجیں گے نئے پروزیکیوٹر کی عدالت میں یقین دہانی منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز کو مفرور قرار دینے کے اشتہارات اعتصاب عدالت کے اہاتے میں لگا دئیے گئے مہنگائی 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 ہر طرف ایک ہی دوہائی آتا چینی گھی دالے گوش دودھ دہی سمیت ہر چیز مہنگی آتے کا 20 کلو کا تھیلہ 1100 روپے چینی 110 روپے کلو ہو گئی انڈے تاریخ کی بولن ترین ستا پر پہنچ راولپنڈی میں فانوی انڈے 170 لاہور میں 169 روپے درجن فروغ رائلر کا گوش بھی 13 روپے مہنگا ہو کر 233 روپے کلو تک جا پہنچا سبزی مافیا بھی آؤٹ آف کنٹرول لاہور میں پیاز 90 امارٹر 150 لہسن 235 اور ادھرک 600 روپے کلو فروغ تو نے لگا سبز میرچ 150 سالو 90 بہنگن 60 بھنڈی 150 دیسی ٹینڈے کی قیمت 160 روپے کلو ہو گئی کراچی میں ٹیمانڈر کی قیمت 180 روپے کلو ہو گئی مزیر آزم کا مہنگائی کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان ٹویٹ میں کہا جائزہ لیں گے کہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سپلائی کی شارٹج ہے یہاں زخیرہ اندوزی پیر سے تمام ریاستی ادارے قیمتوں میں کمی کے لیے ایکشن لیں گے راولپنڈی میں کرونا وائرس نے پنجے گاڑ لیے دس تعلیمی اداروں کے طلبہ ساتزہ اور عملے میں وائرس کی تصدیق پیمت ہاسپٹل میں ستنہ ڈاکٹر اسٹاف کو بھی کرونا ہو گیا کچھہری میں عدالتی حیلکار میں وائرس کی تصدیق کے بعد چیف جسسس پاکستان کراچی میں پانی کی قلت پر برہن سپریم کورٹ کی زیر تعمیر امارت کے لیے سیوریز لائن کا مسئلہ حل کرنے کا حکم انتظامیہ کی عالی عدلیہ کے ججوں کی گھروں کے لیے خصوصی لائنیں بشانے کی پیشکش چیف جسسس نے کہا صرف ہمارے گھروں کو نہیں پورے ڈی اچے کا مسئلہ حل کریں روس میں دس گھنٹے کے طویل مذاکرات کامیار آزربائیجان اور آرمینیا میں جنگ بندی پر اتفاق روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اب دونوں ملکوں میں بازابتہ بات چیت ہوں گی کراپسی میں قومی ویمن پرکٹرز کا تربیتی کیمپ بیٹنگ اور بالنگ کی بھرپور پریکٹس آج ماہ بعد گراؤن کا رخ کرنے والی خواتین کھلاڑی خوش غیر ملکی کوس ڈیویڈ ہیمت 18 اکتوبر کو کیمپ جوائن کریں گے اور چینی بچے کی ویڈیو کی سوشل میڈیا پر دھوم بچہ جسم کا توازو ان کا ایم رکھنے میں مہارت رکھتا ہے بچے کیمپ بچے پرکٹس مہارت بچے پرکٹس مہارت بچے پرکٹس مہارت